اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو لوگوں کو گاڑی لینے میں ان کی حل کریں اچھا گھر چاہتے ہیں تو لوگوں کو اچھا گھر لینے میں ان کی مدد کریں خوشیاں چاہتے ہیں تو لوگوں کو خوش رہنے میں ان کی مدد کریں صحت چاہتے ہیں تو لوگوں کو صحت مند رہنے میں ان کی حل کریں یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو تم ملے گا اگر آپ دوسرے لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں ان کی مدد کریں تو کیا اس رول کا اطلاق ہنڈرڈ پرسنٹ نیٹورک مارکننگ پر نہیں ہوتا یہ جو رکھتا ہے یہ ایسے بنا ہی آپ کے لیے ہے کہ آپ دوسروں کو پرموٹ کرو دوسروں کو لیڈ کرو دوسروں کو ان کی خواب پورے کروا دو آپ کے خواب خود بخود پورے ہو جائیں گے یہ کرتے ہیں ہم لوگ کیسے کرتے ہیں اور اس میں کمی کے عقیز بتاتا ہوں ایک علاقے میں ہر سال کسانوں کا ایک مقابلہ ہوتا جو کسان سب سے بہترین کفاس کاشت کرتا بہترین کفاس پر اسے لاکھوں روپے کا انام ملتا ایک کسان کو ہر سال اس پر پہلا پرائز ملتا ایک دفعہ تو وہ دفعہ تین دفعہ ایسا ہوا اسے پہلا پرائز اخباری رپورٹر اس کے گھر پہنچ گئے اس کا انٹرویو کرنے کے لیے کہ پتا چلے کہ یہ ایسا کونسا خاص بیج ہے اس کے پاس کہ ہمیشہ خیلہ انامی سے ملتا ہے جب اس کے گاؤں پہنچے تو وہ جان کے حیران رہ گئے کہ وہ کسان اپنا انتہائی قیمتی کباس کا قیمتی بیج فری آف کاسٹ ان تمام لوگوں کو مفت دے دیتا ہے وہ فری بیج مہنگا ترین قیمتی بیج تمام لوگوں کو مفت میں فری آف کاشٹ دے دیتا ہے کہ جو مرسی مجھ سے لے دے وہ صحافی بڑا حیران ہو اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ بھی مقابلے میں اپنی فصل بیجتے ہیں تو کل ایک پہلا پرائز مل جائے گا لگتا ہے آپ کو دنیا کا پتا کچھ نہیں ہے ایسے تو آپ کو اگرزل پرائز نہیں ملے گا کیا کہہ رہے ہو مگر میرا یہ خیال ہے کہ تمہیں کاشت کاری کے بارے میں نہیں پتا اور کاشت کاری دنیا سے بلکل ملتی جلتی ہے وہ صحافی کہتا ہے کیا مطلب کاشت کار کہتا ہے کہ اگر میرے آس پاس کی کھیتوں میں موجود لوگ گندہ گھٹیا بیج بوئیں گے تو جب ہوا چلے گی تو وہاں سے پولن اڑکی آئے گا جو اس کھیتوں سے نیگٹیو جو ہے گندی کوالٹی کا جو بیج ہے اس کا پولن اس کے اثرات میرے کھیت پر آئیں گے وہ میری فصل کو تباہ کر دیں گے تو اپنی فصل کو برے اثرات سے برے بیجوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آس پاس کے کھیتوں میں بھی اچھی فصل کاشت کروں گا اچھا اس سب سے اٹھ کے بھی کہ ہمیں اس کے ریوارڈ میں کیا ملے گا مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا کیا بطور انسان یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں بطور ہیمن بینگ بطور انسان کیا یہ ہماری ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں لوگوں کی حل کریں اگر ہے تو نقصان ایک طرف اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ نہیں